موضوع پر مسئے کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ تین ہنگلی سے اوپر کی طرف کس طرح ہوں گا اس کا پریکٹیکلی جو کرنے کے لئے بولا ہے کہ موضوع پر جو مسئے ہوتا ہے اصل میں موضوع جو چمڑے کے ہوتے ہیں جس کو اوپر مسئے ہوتا شاید میں اس کے اوپر پہلے ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ سردیوں میں جو چمڑے کے موضوع ہوتے ہیں اس پر مسافر کو تین دن اور جو مسافر نہیں ہوں مقیم ہوں اس کو جو ہے وہ ایک دن ایک دن رات مطلب چوبیس گھنٹے تک ایک ہی وضوع سے پیر دھونے کے بجائے مسا کرنے سے کام چل جائے گا مثلا یہ کہ کسی نے وضوع کرنے کے بعد موضوع پہنا موضوع پہنے کے بعد جب پہلا وضوع ٹوٹے گا اس وقت سے وہ کاؤنٹ ہوگا چوبیس گھنٹے تک اس کا جو ہے نا مقیم کا وہ رہ جائے گا وضوع تو اس کے بعد اس کو وضوع کرنے میں پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے صرف موضوع کے اوپری حصے پر مسا کیا جاتا ہے تلے کے اوپر نیچے یعنی نیچے تل کے اوپر مسا نہیں کیا جاتا جو موضوع کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اور موضوع گھٹو تک جو ہے نا وہ ڈھکا بھی ہونا چاہیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پریکٹیکل کر کے ایک موضوع پر اگزمپل کے طور پہ آپ اس کو لیں حالت تھوڑی اس کی خراب ہے جیسے اگزمپل کے طور پہ یہ ایک موضوع ہے اور اس کی جو گھٹو کو ڈھکی ہوئی ہے تو اب اس کے اوپر جو مسے کا تذکرہ ہے کافی لوگ اس کے نیچے کی طرف مسا کرتے ہیں تو اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کی طرف یعنی یہ جو پہنے والا بھاگے موضوع کا یہاں سے مسا ہوگا اوپر کی طرف اور اس کی لیندھ گھٹو تک ڈھکی ہوگی تو موضوع کے اوپر سیدھے ہاتھ جس طریقے سے آپ پیر دوتے ہیں اس طریقے سے ہاتھوں کو گھیلہ کر کے اور انگلیوں کے اوپر تری باقی ہونی چاہیے اور اس کو کم از کم تین انگلی کی تری ہونی چاہیے اس کو یوں پھیرتے ہوئے اوپر کی طرف لانا ہے تو جو مسا ہوگا وہ موضوع کے اس بھاگ کے اوپر ہوگا اسی طرح دوسرے پیر سے دوسرے والے موضوع کو پھر وہ دوسرے کو تو اوپر والے حصے کی طرف یہ مسا کیا جائے گا اس سے وضوع کے اندر پیر دھونے کی حاجت پیش نہیں آئے گی تو اس طرح سے کریں تلے سے کرنے سے جو ہے نا وہ مسادہ نہیں ہوگا